و اہل بیتہی و اولیاء امتہی اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو اللذی بعص فی الامیین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ آمنت باللہ و رسولہی و صدق اللہ المولانا العزیم بزرگو دوستو اور عزیزو اس سے قبل کہ چند باتیں آج کے موقع اور محل کی مناسبت سے اور تلاوت کردہ آیت کریمہ کے زہل میں عرض کی جائیں آئیے ہم اور آپ اس مبارک تاریخ میں درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ایک طویل عرصے کے بعد ہم اور آپ مسجد میں خطاب سے ہم کنار ہو رہے ہیں ایک لمبا عرصہ گزر گیا ایسے حالات سے ہمارا اور آپ کا واسطہ پڑا اور پڑ رہا ہے جس کی کوئی نظیر عالمی سطح پر نہیں پائی جا دی تھی اور جس طرح سے یہ محماری آئی اس کی کوئی دوسری نظیر دنیا کی سطح پر نظر نہیں آتی مقامی سطح پر ہوتی رہی ہے بے شمار بار محماری کا موقع آیا ہے لیکن یہ موقع بین الاقوامی تھا ہر قوم اس سے متاثر ہوئی ہر ملک اس سے متاثر ہوا چھوٹے بھی متاثر ہوئے بڑے بھی متاثر ہوئے گورے بھی متاثر ہوئے کالے بھی متاثر ہوئے گنہگار اور نیکوکار سب کا اس سے واسطہ پڑا قائل بھی گرفتار ہوا اور منکر بھی گرفتار ہوا اور اس نے بہت کچھ سیکھنے کو دیا ہے اس سے بہت سا سبق ملا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب کبھی سیکھنے کا موقع آتا ہے تو سیکھنے والے سیکھ لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ سیکھنے سے چوک جاتے ہیں رہ جاتے ہیں تو آپ اس دنیا میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس بیماری نے موت کو بہت قریب لا دیا تھا ہر آدمی تھر تھرا گیا کام گیا اور اس نے موت کو بہت قریب دیکھا محسوس کیا اس کو لگا کہ موت زیادہ دور نہیں ہے پتہ نہیں وہ ہم سے بغلگیر ہو جائے گی یا پتہ نہیں ہم بچ جائے گی ہر شخص کہیں نہ کہیں پر کنشسلی اور انکنشسلی شعوری طور پر اور لا شعوری طور پر کہیں نہ کہیں موت کے تصور سے کانپا ہے اور موت سے کانپنا کوئی بری بات نہیں ہے معاملہ صرف اتنا ہے کہ موت سے کانپ اگر گئے ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوا موت سے کانپنے والے کے دل پر کیا بیٹی کیا فرق آیا اس کی زندگی میں کیا انتر آیا اس کی سونچ میں یہ اہمیت رکھتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں لوگوں نے دنیا کی بے سباتی دنیا کیا ہے اگر غور سے دیکھا جائے آج کے حوالے سے بھی دیکھا جائے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو بہتوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانی میں بلبلہ بنتا ہے بلبلہ کبھی تو آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور کبھی آپ نے دیکھا اور فوراں پھٹ گیا ابھی بلبلہ پیدا ہوا اور ابھی بلبلہ ختم ہو گیا کیا خوبصورت بات کسی شاعر نے کہی تھی کہ زندگی میں ایک اک تہاشا ہے زندگی میں ایک اک تہاشا ہے کل جوانی تھی آج راشا ہے راشا کہتے ہیں کپ کپی کو ہاتھ کاپرا ہے مو کاپرا ہے کل جوانی تھی آج راشا ہے ابھی موجود تھے ابھی مادوم مادوم کہتے ہیں جو جس کا وجود مٹ جائے جو ختم ہو جائے انتقال ہو جائے ادم میں چلا جائے تھا نہیں رہے اس کو مادوم کہتے ہیں ابھی موجود تھے ابھی مادوم آدمی کیا ہے ایک تماشا ہے جن لوگوں نے اس بیماری کو قریب سے دیکھا ہے یعنی جن کا کوئی عزیز رشتے دار جس کو وہ جانتے تھے اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہوا ان کے احساسات کچھ الگ ہیں اور جنہوں نے اس بیماری کو دور دور سے دیکھا ہے خبر میں اخبار میں نیوز میں ان پر اثرات دوسرے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ مزاق ہے ارے ایسا ہی ہے یہ سب لیکن ذرا ان سے پوچھئے جن کا کوئی اپنا دیکھتے دیکھتے چلا گیا اچھا بھلا اسپتال گیا لوٹ نہیں سکا ان کے بارے میں ذرا سوچئے جو ڈاکٹر تھے ڈرائیور تھے کمپاؤنڈر تھے جن کے گھر کا کوئی فرد نرسنگ کرتی تھی اور وہ اسپتال جاتی رہی جاتی رہی ایک دن خبر آئی کہ دوسروں کو اچھا کرنے والے خود بیمار ہوں گے اب چلے گئے دنیا سے چلے گئے اس لئے کسی چیز کو مزاق بنانا یہ اقل مند ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ بہت بڑی غیر دانشمندی ہے اور اس دنیا نے اس کے کیا اثرات لیے اثر تو یہ لینا چاہیے تھا کہ آدمی جھگڑا جھنجٹ بائیمانی سے بچتا کہ بھائی پتہ نہیں کب ہم چلے جائیں اب کہے کا جھگڑا کہے کا جھنجٹ کہے کی بائیمانی کہے کی حوث کہے کی طلب کہے کی طلب اب تو اس بات کی فکر ہے کہ پتہ نہیں کب چلے جائیں آؤ اللہ رسول کریں توبہ کریں معافی مانگیں اپنے ایکسپیکٹیشنز کو چاہت کو حوث کو کم کریں لیکن نتیجہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں دیکھئے گا تو آزربائی جان اور ارمینیہ آپس میں لڑ رہے ہیں ارے کائے کو لڑ رہے ہو لڑ کے کیا حاصل کرو گے کوئی دنیا میں بچے گا تب نہ تمہارے لیے زمین کام دے گی اور حکومت کام دے گی اسی طرح سے آپ دیکھیں گے مارک آٹ کرنے والے مارک آٹ کر رہے ہیں یہاں مارک آٹ کر دیا وہاں مارک آٹ کر دیا ان کی جان لے لیا ان کی جان لے لیا آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جو گناہ کر رہے ہیں معصوموں کے ساتھ ظلم اور بربریت کر رہے ہیں بھلا ان پر کیا اثر ہوا اس بیماری کا اس بیماری نے کیا اثر چھوڑا کرائیم کا گراف ظلم اور جبر کا گراف کہاں پر کم ہو گیا یہ بہت افسوسناک ہے اور اس تناظر میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں کیا ہم نے گناہ کو کم کیا کیا ہماری حوث کم ہوئی کیا ہمارے طلب کم ہوئی کیا ہم نے زندگی میں کوئی کرانتی لائیا ہے کیا میری زندگی میں کوئی انقلاب آیا ہے کیا میری سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے کیا ہم نے زندگی کو بامانہ بنایا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس بیماری کا اثر کیا ہوا ہم پر حیرت انگیز بات اسی تناظر میں بارہ ربیل اول آ گیا اس پیغمبر کی آمد کی تاریخ جس نے دنیا کی تاریخ میں سب سے زبردست انقلاب لائیا دنیا میں بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں خود ہمارے عقیدے کے مطابق شایدی دنیا میں کسی کا ایسا عقیدہ ہو کہ سوہ لاکھ پیغمبر اس دنیا میں آئے سب کا نام نہیں معلوم ہے سب کی تفصیل نہیں معلوم ہے لیکن ایک مسلمان جن عقائد کے ساتھ تیار ہوتا ہے بلڈ اپ ہوتا ہے اس کے عقیدے میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اس دنیا میں سوہ لاکھ پیغمبر آئے ہیں اور وہ کیسے آئے ہیں معصوم آئے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا تھا وہ گنے گار نہیں تھے وہ غلطی نہیں کرتے تھے وہ قصور نہیں کرتے تھے وہ تو غلطی اور قصور کو پہچنواتے تھے وہ تو گناہ کو سمجھاتے تھے کہ یہ گناہ اس سے بچنا ہے سوہ لاکھ پیغمبر کا تصور اسلام نے دیا اور جس پیغمبر نے اس بات کو سمجھایا وہ دنیا کے سب سے بڑے انقلاب کا دائی ہے ایسا انقلاب دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب ایک علاقے ایک قوم ایک ریجن اور ایک پیریٹ کے لیے تھے ان کا ایک زمانہ تھا ان کی ایک قوم تھی ان کا ایک علاقہ تھا ان کی ایک زمان تھی بس ان کے کام کرنے کا طریقہ بلکل وہی تھا جو سوہ لاکھ پیغمبروں کا ایک طریقے کا تھا طریقے میں فرق نہیں تھا عقیدے میں بھی فرق نہیں تھا ہاں قانون میں فرق ہو سکتا ہے اس کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے شریعت کا فرق انسان کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے رکھا گیا ہے یہ جو پیغمبر آئے بارہ رب الاول کو انہوں نے دنیا میں ایک ایسا انقلاب لائیا کہ ساری دنیا نسلی تفریق میں بٹی ہوئی تھی اس کی ناک چھوٹی ہے میری ناک لمبی ہے یہ کالا ہے ہم گورے ہیں اس کی نسل خراب ہے میری نسل بہت اچھی ہے یہ غریب ہے یہ غلام بنانے کے لائق ہے بلکہ یہ غلام ہے یہ باندی ہے یہ لونڈی ہے یہ دنیا یہی کرتی تھی اور آج بھی کر رہی ہے کسی حد تک اس پیغمبر کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ آواز سنائی یہ کلام سنایا یہ حکم سنایا یا یوہن ناس تکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ پیغمبر نے یہ بتایا کہ تم سب چاہے کالے ہو یا گورے ہو افریقہ کے ہو چاہے ایشیا کے ہو یورپ کے ہو یا امریکہ کے ہو سب ایک باپ کی اولاد ہوں اور اسی قول سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ پیغمبر پوری دنیا کے لیے آیا ہے ہر نسل کے لیے آیا ہے ہر رنگ کے لیے آیا ہے ہر علاقے کے لیے آیا ہے ہر زبان کے لیے آیا ہے چاہے ناک چپٹی ہو یا ناک کھڑی ہو یہ سب کا پیغمبر ہے رنگ کالا ہو یا گورا ہو یہ پیغمبر سب کا ہے اور اسی نے بتایا کہ سب اپنی اصلیت کے اعتبار سے ایک ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہے تب انسان کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے اور وہ کل بلا کے جاننا چاہتا ہے کہ جب سب ایک ہیں تو ہم میں اچھا کون ہوگا اونچا کون ہوگا برتر کون ہوگا سوپر کون ہوگا یہ مادہ انسان کے اندر ہوتا ہے جیسی ہم کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ فکر ہوتے ہیں کہ ہم کہاں ببیٹھیں سب سے اچھی جگہ کون ہے وہیں پہ ہم بیٹھیں گے مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلی صف میں ہم کوئی جگہ ملے تو یہ انسان کی جبلت ہے اور یہ جبلت ہونا بری بات بھی نہیں ہے جب تک ایسی سوچ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کسی کی حق تلفی نہ کرنی پڑے یہ سوچ اچھی ہے مثلاً مسجد میں کوئی داخل ہوا دیکھا کہ مسجد میں پہلی صف میں جگہ ہے اس کا پہلی صف میں جگہ لینا بری بات نہیں اچھی بات ہے بری بات تو تب ہوگی جب ایک آدمی کو کھیچ کے پیچھے ہٹا گیا تم یہاں بیٹھ گئی میری جگہ تھی وہاں پہ بیٹھ جائے یا کسی آدمی کے آگے بیٹھ جائے یا کسی آدمی کی گردن پھلان دے تب غلط ہو جائے گا تو یہ جو مادہ تھا کہ ہم اچھی جگہ بیٹھیں ہم اچھے ہوں ہم بہتر ہوں اس مادے کو اللہ سے بہتر کون جانے گا اللہ نے نفسیات کی تخلیق فرمائی ہے تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اچھا تم اچھے بننا چاہتے ہیں ہاں اس کا بھی طریقہ ہے اچھا آدمی رنگ سے نہیں ہوتا اچھا آدمی وطن سے نہیں ہوتا اچھا ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ سے ڈر نہ سیکھ جاؤ جتنا ڈر ہوگے اتنے ہی اونچے ہوتے جاؤ جس قدر اللہ کی فکر پرواہِ خداوندی پیدا ہوگی اسی قدر اللہ سے قربت بھی پیدا ہوگی یہ انقلاب لے کے ہمارے پیغمبر آئے عورتوں کا یہ عالم کہ عورت پیٹ میں آ جائے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس سے نفرت شروع ہو جائے اگر عورت پیدا ہو گئی لڑکی کی شکل میں تو عالم یہ دنیا کا کل کیا آج بھی یہ کوئی پاسٹ ہسٹری نہیں ہے کہ آپ حیرت سے پوچھے کہ ایسا بھی ہوتا تھا جی ہاں روز ہو رہا ہے قانون بنائے جا رہا ہے کہ لڑکی کی بھرون ہتیاں نہ کی جا پیٹھی میں نہ مار دیا جا کون تھا جس نے اس کے پیچھے آواز اٹھائی کون تھا جس نے اس کو گناہ قرار دیا کون تھا جس نے اس کو گناہ قبیرہ بنایا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور جس نے اللہ کی مرضی کو زمین پر بلند و بانگ آواز سے پوری قوت سے اٹھایا اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے بتایا بیٹا بھی اللہ کا انعام بیٹی بھی اللہ کا انعام بیٹی بری لگتی ہے بیٹی خراب لگتی ہے بیٹی عزت کے خلاف ہے تو سنو تم بیٹی کے خلاف نہیں ہو تم بیٹی سے دشمنی نہیں کر رہے ہو تم مرضیِ الٰہی سے دشمنی کر رہے ہو اس لئے کہ بیٹا اور بیٹی ہونا اللہ کی مرضی ہے اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے بیٹا چاہے گا بیٹا دے گا بیٹی چاہے گا بیٹی دے گا لیکن اتنا سن لو ایک اندر بھی جان لو کہ اللہ کی خواہش اللہ کی مرضی اللہ کی رضا اللہ کی مشیت فضول نہیں ہوتی وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے کہ ہم چاہا کہ تم کو بیٹا دے دیں ہم نے چاہا کہ تم کو بیٹی دے دیں تم کو چار بیٹی دے دیں اس کو چار بیٹا دے دیں فیرونیت نہیں ہے خداوندی فیرون کہتا ہم جس کو چاہے زندہ رکھے جس کو چاہے مار ڈالے یہ فیرونیت ہے اور خداوندی کیا ہے الہی رنگ کیا ہے کہ اللہ نے جب بیٹا دیا تو اس کے پیچھے بھی کچھ لوجک ہے اور بیٹی دیا تو اس کے پیچھے بھی کوئی مشیعت ہے ہڑ بڑاؤ نہیں تم کیا جانو تم تو جہنم میں جا رہے تھے بیٹی کا باپ بنا کے جنت کا سامان کیا گیا ہے اگر تم کو یہ معلوم ہو جا کہ اللہ کی مشیعت کیا ہے تو تم رو رو کے کہو کہ اللہ بیٹی دے دے اللہ بیٹی دے دے اللہ بیٹی دے لیکن تم جانتے نہیں ہوں تو اللہ کے رسول نے سکھایا خبردار بیٹی اور بیٹا دونوں اللہ کا انعام ہے دنیا میں پہلا انسان ہے یہ جس نے سب سے زیادہ زور دیا کہ بیٹی کو مارنے والا گناہگار بہت بڑا گناہگار یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پہلے زمانے میں انصاف کا عجیب طریقہ تھا جو بادشاہ کہہ دے وہی نیا ہے جو بادشاہ سنا دے وہی جسٹس ہم بادشاہ ہیں ہم جو چاہے سنا دے ہم سے لڑو گے تم ہم بادشاہ ہیں ہم کہہ دیا جاؤ تو جاؤ ہم نے کہہ دیا بیٹھو تو بیٹھو اللہ کے رسول نے انصاف کا عالمی سطح کا ایسا سٹینڈرڈ دیا ایسا پیمانہ دیا جس کا کوئی جواب دنیا میں نہیں تھا ساری دنیا نے اس کو ایڈاپٹ کیا جانتے ہیں وہ قانون کیا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھایا اللہ کے رسول نے سکھایا دیکھو قانون مرضی سے نہیں چلتا اگر تم کو فیصلہ کرنا ہے نیائے کرنا ہے جسٹس کرنا ہے تو دونوں فریق کو سنو مدعی کو بھی سنو مدعا علیہ کو بھی سنو وادی کو بھی سنو پرتی وادی کو بھی سنو سنو موقع دو سننے کا سنانے کا موقع دو یہ کہے کہ میرا مال چھین لیا ہے اس نے چھین آیا ہے تو اس کی بات سن لو اس کے بعد اس سے پوچھو کہ تُو نے اس کا مال چھین آ کیا کہتا ہے تُو اپنے حق دفاع میں ایکس پارٹی فیصلہ نہیں ہوگا یہ اللہ کے رسول نے سکھایا اللہ کے رسول نے سکھایا دونوں فریق کو سنو سنو جو وہ کہنا چاہتے ہیں دونوں کا سنو اس کے بعد اللہ کو پیش نظر رکھے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے تم انصاف کرو یہ کس نے سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ایک سبق اور سن لیجئے آج دنیا جس مہا ماری میں مبتلا ہے اور اس مہا ماری کے حوالے سے وہ اس کی ویکسین کھوجنے میں لگی ہوئی ہے نا ویکسین ابھی ویکسین کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کیسی ہوگی ویکسین کتنا فائدہ ہوگا کتنا نقصان ہوگا یہ سب قبل از وقت ہے اس لیے کوئی بات ان انٹیسپیشن میں کہنا ہم جیسے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے لیکن ایک تجربہ ہے ایک مشاہدہ ہے ایک ایکسپریئنس ہے جانتے ہیں وہ مشاہدہ کیا ہے کہ ان چند مہینوں میں لگ بگ سات آٹھ مہینے گزر گئے ان چھ سات آٹھ مہینوں میں پوری دنیا کی سطح پر ایک تجربہ ہوا ہے کہ جس دوہ کو آج یہ کہتے ہیں کہ علاج ہے کل کہتے ہیں کہ نا نا اس سے علاج نہیں ہوگا کل کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے پرسو کہتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا کہ کلورو کوئی نام کی دوہ انڈیا سے امریکہ نے مانگا کہ ہم کو دیجئے ہم کو ضرورت ہے تو آپ کو لگا ہوگا کہ یہ دوہ بہت فائدہ مند ہے اس کے لیے لیجئے جناب کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ نا نا یہ دوہ نہیں ہے اس کی ہے نا آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ جو مریض اچھا ہو جاتا ہے اس سے لیا جاتا ہے اس کے خون کا ایک حصہ پلازما لیا جاتا ہے اور پلازما تھیرپی سے اس کا علاج ہوتا ہے پلازما لے کے اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے ایک زمانہ وہ بھی آیا ان چند مہینوں میں جب لوگ کہتے تھے کہ پلازما ہی علاج ہی ہے آپ کو جان کہ حیرت ہوگی کہ ابھی نئی تحقیق جو آ رہی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ نا 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 پلازما سے کچھ نہیں ہوتا لیجیے جناب یہ ہے یہ بیماری اس بیماری نے عقل مندی کے سارے پیمانے توڑ دیئے ہیں بڑے سے بڑا گرو گھنٹال بھی اگر بدماشی نہیں کرتا تو وہ اپنی بیچارگی کا اظہار کر رہا ہے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی چیز فائنل نہیں ہے ہے نا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ انسان اتنی تفریق میں مقتلع ہے کہ یہاں اپنا نسخہ اس کو نہیں بتاتا اس کا نسخہ اس کو نہیں بتاتا جتنی ویکسین اس وقت بن رہی ہے سب بن ڈبے بن کمرے میں بن رہی ہے اس کی والی ویکسین وہ نہیں بتانا چاہتا اس کی ویکسین یہ نہیں بتانا چاہتا ہے نا یہ ہے اس دنیا کی سچائی ہے نا تو جب آٹھ مہینے کا یہ حال ہے تو ویکسین کا کیا حال ہوگا ابھی کہنا مشکل ہے اب میرے بارے میں مدبک گمان ہوئی ہے خود ڈبلو ایچو نے ورلڈ ہیلت اورگنائزیشن نے یہ بات کہی ہے کہ فلانے کی ویکسین پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے ابھی ان کی ویکسین کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں دیکھا آپ نے ویکسین کو نجات خداوندی مطمج لیجئے یہ سیاسی بازیگر یہ دنیا کے راجنیتی ٹھک رہے ٹھکے دار یہ ہر چیز میں بائیمانی کرتے ہیں اور آپ کی ویکسین میں بلکل ایماندار کیسے ہو جائے یہ تو بائیمانی سے پیدا ہوتے ہیں بائیمانی میں جیتے ہیں ان کا صرف ایک انٹریسٹ ہوتا ہے کہ ہم کیسے سطح میں بنے رہیں سطح میں ایک ہی چیز ایمانداری سے کی جاتی ہے اور وہ کیا کہ ہم کو حاکم بنے رہنا ہے اس کے لیے جتنا کام ہم کریں گے وہ سب بائیمانی ہو تو ایمانداری ہو جائے گی بس یہی ایک کام ہوتا ہے اگر وہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایماندار ہوتے تب تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے لیکن مجھے ایک اور بات کہیں گی اور وہ بات یہ کہ ایک علاج اس بیماری کا ایسا ہے ایک علاج اس بیماری کا ایسا ہے جو عالمی سطح کا ہے سب نے اس کو مانا ہے سب نے ریکوگنائز کیا ہے وہی ایک ایبسولوٹ طریقہ ہے علاج تو نہیں کہیں گے بچاؤ ہے جیسے ایک آدمی کے پاس تلوار چلانے کے لیے صلاحیت نہ ہو کہ بھئے ہم تلوار نہیں چلا سکتے میرا ہاتھ میری کلائی اس طرح موو نہیں کرتی کہ ہم تلوار کو اتنا چلا سکیں تو کوئی کہے گا اگر تم تلوار نہیں چلا سکتے ہو تو کم سے کم ڈھال تو رکھو سپر تو رکھو جس پر روک سکو وار کو میں تم مارے جاؤ گے ارے کم سے کم ڈھال پر دوسرے کی تلوار کے وار کو روکو گے تو تمہارے پاس کوئی ڈھال کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو تم کو سیکیور کر سکے محفوظ کر سکے تو اس بیماری میں بھی اس بیماری کو مار ڈالنے کے لیے علاج نہیں ہے لیکن اس بیماری سے بچاؤ کرنے کے لیے ڈھال ہے سپر ہے وہ کیا ہے ساری دنیا کی سطح پر آپ سب جانتے ہیں وہ ہے لاؤگ ڈاؤن لاؤگ ڈاؤن یہ لاؤگ ڈاؤن کیا ہے جو جہاں ہے وہی رہے ٹھڑے رہو جہاں جہاں بیماری کی آشنکہ ہے وہی پر ہو باہر نہیں نکرو اور تم کو بیماری اگر نہیں ہوئی ہے تم بیماری سے دور علاقے میں تو وہاں مجھ جاؤ نہ وہاں جاؤ نہ وہاں سے آؤ یہ ساری دنیا کی سطح پر آزمایا جا چکا اور جہاں جہاں اس میں کچھ ڈھیل ہوئی وہاں وہاں بیماری پھلی ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا پر آپ کی نظر ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے پھر سے یورپ میں کئی ملکوں میں لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ سوشل ڈسٹینسنگ بھی دلچسپ چیز ہے ہے نا ماسک لگاؤ زادے قریب مت جاؤ الگ الگ رہو ماسک لگاؤ اس لیے کہ تمہارے موہ سے جو نکلے اس سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے اور ماسک لگاؤ اس لیے کہ دوسرے کے موہ سے جو نکلے ناک سے جو نکلے اس کو تم سے تم تک نہ پہنچے تم بھی اس سے بچے رہو دوسرا بھی تم سے بچا رہے یہ ہے اور تھوڑی دوری بنا کے رکھو سوشل ڈسٹینسنگ ہے نا ساری دنیا اس پر عمل کر رہی لیکن کبھی آپ کو کسی نے ایمانداری سے بتایا کہ یہ دونوں علاج کس نے سکھایا کون ہے وہ جس نے یہ علاج سکھا دیا کہاں سے آیا یہ علاج یہ پہتھی کہاں سے آئی یہ لوگ ڈاؤن پہتھی یہ سوشل ڈسٹینسنگ پہ تھی جس پر سب عمل کر رہے ہیں یوروپین ایرشین افریقین ہے نا سب عمل کر رہے ہیں امریکہ بھی عمل کر رہا ہے اور چین بھی امریکہ جو اپنے آپ کو بہت سیکولر کہتا ہے ویٹیکن سٹی جو اپنے آپ کو عیسائی حکومت کہتی ہے چین جو اپنے کو کومنشت حکومت کہتی ہے ہے نا یہ سب عمل کر رہا ہے ہے نا بڑے سے بڑا عیسائی بھی سوشل ڈسٹینسنگ اور لوگ ڈاؤن سے گزر رہا ہے کومنس بھی گزر رہا ہے لیکن ایمانداری سے کوئی بتاتا نہیں جانتے ہیں سب سے پہلے جس نے یہ علاج بتایا اس کا نام بھی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے حدیث میں بہت آدھا روایت موجود ہے جس علاقے میں تعالی ایک سے دوسرے تک پہنچنے والی بیماری پھیل جائے تیزی سے بڑھنے لگے اس علاقے میں کیا کرو اگر تم وہاں ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو اور اگر تم باہر ہو تو وہاں مت جاؤ نہ کوئی وہاں سے باہر آئے اور نہ کوئی باہر سے وہاں جائے اسی کو انگریزی میں لوگ ڈاؤن کہہ دیا گیا میں نا اور جو آدمی اندر رہا ہم اندر رہ گئے آپ باہر رہ گئے آپ پٹنے میں رہ گئے یہ دلی میں رہ گئے یہ جو ٹھہرے ہوئے اپنی جگہ پر نہیں باہر نہیں جانا ہے اس کے لئے انگریزی میں جو لفظ آئے کورنٹائن کورنٹائن ہے بھائی ایک آدمی باہر سے آیا اس کو سرکار کا موقع میں صحت کہتا کورنٹائن رہی ہے آپ کہیں یہ باہر نہیں نکلے گا بھی رہی ہے یہ پندرہ دن بیس دن ایک مہینہ یہ بھی جان لیجئے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے اس کے لئے حدیث میں لفظ ہے کورنٹینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بیٹھ رہو اپنی جگہ ٹھہرے رہو رکے رہو اپنے کو ٹھہرائے رہو ایک جگہ پر لوگ ڈاؤن کورنٹائن سوشل ڈسٹنس اب سوشل ڈسٹنس پر آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہم کو اور آپ کو سکھایا ہے کہ تم کو جب چھیک آئے جب چھیک آئے تو کیا کرو کوئی چیز اپنے مو پر رکھو ہے نا رومال رکھو گمچھا رکھو کچھ نہیں تو اپنا ہاتھ ہی رکھ لو ہے نا اس وقت تک سائنس اتنی ترقی نہیں کیا تھا کہ وہ آپ کو بتاتا کہ چھیکتا ہے جب آدمی تو کتنے ہزار کتنے لاک ذرات باہر آتے ہیں آپ محسوس بھی کرتے ہوگی آپ جب چھیکتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا چھیکنا انسانی زندگی کا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے سارے سسٹم کو ریفریش کرتا ہے اللہ کے رسول کہتا ہے اس کو مو پر کچھ رکھ لو تب چھیکو تو چھیکنے میں چیز باہر آتی ہے جس کو چھیک آوے گی اس کے جسم سے بخارات باہر آئیں گے اور دوسری چیز حضور نے سکھائی جب تم کو جماہی آئے مو کھول کے آدمی جماہی لیتا ہے جماہی آئے تو کیا کرو کھلے مو مت لیا کرو اس میں بھی ہاتھ رکھ لیا کرو مو پر ہاتھ رکھ لو گمچھا رکھ لو جماہی کو کھلے مو مت لو یہ دونوں حضور نے سکھایا جب باہر کوئی چیز نکلے تو اس کو بھی چھپا لو اور جب تم جماہی لو تو تم باہر سے اندر لیتے ہو انہیل کرتے ہو تو انہیل کرتے وقت بھی تم کو کچھ نہ کچھ مو پر رکھنا چاہیے یہ پہلا ماسک ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ دنیا بے ایمان ہے آج اگر دنیا ایمانداری کے ساتھ اس طرف آتی تو وہ چلا چلا کے کہتی کہ اس زمانے کا نبی بھی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ نبی کہتے ہی ہے زمانے کے علاج کو زمانے کے رہبر کو زمانے کے رہنمہ کو زمانے کے فسادات اور زمانے کے مسائل کے حل کا نام ہے نبی نبی زمانے کی زمانت ہے اگر کسی کو زمانے میں حفاظت چاہیے تو وہ نبی کی پناہ میں آئے اور اس نبی کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت ختم ہوا اس لیے زیادہ بات آپ سے نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا کہیں گے کہ نبی کی صداقت اور نبی کی سچائی کے لیے جہاں موجزات آتے ہیں اور موجزات کے ذریعے نبی کی دلیل آتی ہے وہیں ہمارے نبی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے موجزات کی کمی نہیں ہے جو قیامت تک کے زندہ موجزے ہیں قیامت تک پتہ نہیں قیامت کب آئے گی ہو سکتا کل آجائے ہو سکتا ہے وہ کل یک کب ہو لگتا تو ہے چودہ سو سال سے لگ رہا ہے کہ قیامت قریب ہے اور یہی ایمان کی دلیل بھی ہے اگر کسی کو لگے کہ قیامت بہت دور ہے تو وہ بھٹک گیا ہے گمراہ ہو گیا ہے ہے نا وہ وہ راستے سے ہٹ گیا ہے اس لیے کہ وہ کس قیامت کے چکر میں ہے قیامت دو ہے ایک اکیلی اکیلی میری اور تمہاری میری اور ان کی ان کی اور ان کی الگ الگ بھی قیامت ہیں اور ایک ہے کلیکٹیو قیامت اجتماعی مجموعی ساموہک تو تم کو ساموہک کی بڑی چنتہ ہے اور اکیلی اکیلی والی ارے جو جو مر رہا ہے سب کی قیامت شروع ہے موت خود قیامت ہے موت قیامت ہے تو موت کبائی کی معلوم ہے کل آ جائے پرسوں آ جائے تو او والی قیامت کی چنتہ زادے کرو وہ چنتہ مت کرو کہ او جو قیامت آوے گی اور دنیا ختم ہو جائے ارے تمہاری دنیا تو تمہارے موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی ہے نا تو قیامت قریب ہے تو جس نبی نے یہ سب سکھایا اس نبی کا کئی موجزہ ابھی زندہ ہے کئی موجزہ ابھی سامنے ہے ان میں سے ایک قرآن ہے جتنا قریب ہوگے قرآن سے اتنہ ہی نبی سے قریب ہوگا قرآن سے قریب ہو قرآن کو پڑھو اردو میں پڑھو ہندی میں پڑھو انگریزی میں پڑھو ایک پیج روز پڑھو دو پیج روز پڑھو جس کو زیادہ کی صلاحیت ہے وہ زیادہ پڑھیں ڈسکس کرو سوچو غور کرو فکر کرو اخبار کی بڑی چنتہ ہوتی ہے قرآن کی چنتہ کرو دوسرا موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب تم حضور کے طریقے پر چلو گے تو دنیا کی لاکھوں آفتوں سے بچ جاؤ گے لاکھوں آفتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ اپ ڈیٹ ہے ابھی کا دین ہے ابھی ابھی کا دین ہے جو چیز حضور سکھا گئے وہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتی آؤٹ آف فیشن نہیں ہو سکتی دنیا چمکتی جائے گی اور نبی کا قول نبی کا حکم دھمکتا جائے گا اب تیسرا موجزہ آخری بات تیسرا موجزہ یہ کہ نبی کا اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جتنے نبی دنیا میں آئے سب کے دشمن ہوتے ہیں دشمن اینی می ہے نا تو جو نبی کا زمانہ ختم ہو گیا اس کا اب دشمن نہیں ہوگا ہے نا اور جس نبی کا زمانہ ابھی ہے اس کا دشمن ہوگا تو دشمن ہونے سے نبی کے زمانے کی صداقت سامنے آئے گی تو آج جو کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ حضور کے خلاف فلانا کارٹون بن گیا فلانا ایسے کر دیا فلانا یہ بیان دے دیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت ہے سچائی ہے ہے نا کوئی دنیا سے چلا جا اس سے کوئی دشمنی کرتا کبھی سنا ہے آپ نے فلانا نواب صاحب چلے گا ان کے فلانے دس آدمی دشمن ہوگا پوری پوری حکومت دشمن پوری پوری قوم دشمن پورا پورا زمانہ دشمن یہ دشمنی بتا رہا ہے کہ نبی حیات ہے نبی موجود ہیں نبی کا زمانہ موجود ہے نبی کا نام زندہ ہے نبی کا کام زندہ ہے ہے نا تب دشمنی ہو رہی ہے اب اس دشمنی کے لئے کریں کیا ہم کیا علاج ہو سکتا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ مظاہرہ ہو ہنگامہ ہو پروسیشن نکالا جائے کہیں کہیں نکل بھی رہا پوری دنیا کے سطح پر میرے خیال میں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نبی کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں تو آپ نبی سے دوستی بڑھا دیجئے سب سے اچھا پروسیشن یہ اکیلے اکیلے بھی کیا جا سکتا ہے نبی سے دوستی بڑھ جائے نبی سے قربت بڑھ جائے نبی سے نزدیکی بڑھ جائے چار وقت کی نماز پڑھتے ہیں بہت دشمن پیدا ہو گیا پانچوں پڑھے لگیے ہے نا قرآن ہفتے میں پڑھتے ہیں دوستی کیجئے روز پڑھئے جب کوئی دشمنی کر رہا ہوں تو آپ دوستی تو کیجئے آپ تو نام لکھوائیے دوستوں کے ریجسٹر میں تو ہمیں کیا چاہیے ہم اپنے طریقے کو قول کو انداز کو اتوار کو ٹھک کریں جس دن مسلمان یہ احساس کر لے گا کہ نبی کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں ہم کو نبی کے راستے پر چل جانا چاہیے اس دن دشمن کو زیادہ تکلیف ہوگی دشمن کو تھپڑ مارنے سے گولی مارنے سے یہ کسی طرح کا علاج نہیں ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں جو اسلام کا حوالہ دے کے اسلام کے وجہ سے کسی کی جان لے لے کسی کا مال چھن لے کسی کا مرڈر کر دے کسی معصوم کو زبا کر دے اسکول میں گھس کے بم چھوڑ دے گرجہ میں گھس کے بم چھوڑ دے یہ سب اسلامی طریقہ نہیں ہے کسی کی گردن کاٹ دے یہ سب اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں یہ نبی نے نہیں سکھایا ہے یہ تمہارے ایموشنز ہیں جذبات ہیں یاد رکھو جس ایموشن پر جس جذبات پر نبی کے اتباع کی مہر لگی ہو وہی مسلمانیت ہے اور جس اتباع میں تم مہر سے باہر ہو جاؤ اس کے ٹھیکے دار تم ہو تم جانو تمہارا کام جانے نبی نے مارکانٹ نہیں سکھایا ہے نبی نے یہ نہیں سکھایا ہے گردن اتار دو نبی اگر گردن اتارتے آخری بات نبی اگر دشمنوں کی گردن اتارتے تو مکہ اور مدینہ کی تاریخ میں گردنوں کا سب سے بڑا سرمایہ جمع ہو جاتا دنیا کہتی لاکھوں لوگ مارے گئے ہزاروں لوگ مارے گئے نبی گردن اتارنے نہیں آئے تھے نبی تو دشمنی پر مسکرا دیتے تھے نبی تو دشمن پر بھی ترس کھاتے تھے اور نتیجہ کیا ہوتا تھا بجائے گردن اتارنے کے وہ گردن ایک روز نبی کے آگے جھک جاتی تھی ہے نا اور نبی کے آگے جب گردن جھکتی تھی تو گردن جھکانے والا کھلیان کہتا تھا کہ یہ گردن بدن پر نہیں رہتی اگر یہ نبی نہ ہوتا اسی نبی نے ہم کو موقع دیا دشمنی کرنے کا نظر پھیرا معاف کیا تب ہم زندہ رہ سکے آج مسلمان ہیں ہے نا تو اس لیے کسی گرجے میں گھس کے حملہ کر دینا کسی آدمی کی گردن کار دینا یہ سب اسلام نہیں ہے یہ کوئی کرتا ہے اس کا ٹھکے دار وہ خود ہے ہاں اسلام یہ ہے کہ تم اگر نبی کے لیے ہم کو مار دو تو ہم دو بات کریں گے یا تو ہم تم کو مارنے سے پہلے کلائی ممور دیں گے کہ تم کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ نبی کا غلام کیسا ہوتا ہے یا پھر ہم تم کو موقع دیں گے کہ تم دشمنی کر لو شاید میرے خون کے چھیٹے تم کو سبق سکھا دیں یہ نا بزرگو دوستو اور عزیزو حالات بہت عجیب طرح سے چل رہے ہیں صرف وہ دشمن نہیں ہے جو نبی کے نام پر ہم پر ظلم کر رہا ہے ایک اور دشمن موجود ہے جو اسکول میں گھس کے مدرسے میں گھس کے بم چلاتا ہے اور معصوم بچوں کا لاشا چھٹ پٹا رہا ہے قرآن پڑھتے ہوئے بچے مارے گئے ہیں ابھی ہفتے دن کی خبر آپ کو معلوم ہوگی یہ کون ہے یہ کہاں سے آیا یہ کہاں سے آگیا مارکات والا اللہ تعالیٰ ایسے دشمنوں سے آپ کو بھی محفوظ رکھیں ہم کو بھی محفوظ رکھیں یاد رکھو دشمنوں کا ایک ہی حلاج ہے کہ جب تم کو لگے کہ کوئی نبی کا دشمن ہو رہا ہے تو تم نبی سے دوستی بڑھا دو جو نبی سے دوستی بڑھے گی تو دشمن کے بدن میں خود بخود آگ لگ جائے گی تم پر ظلزام بھی نہیں آئے گا کہ اس نے آگ لگا دی وہ خود جل پڑے گا کہ ارے ہم نے تو سوچا تھا کہ نبی سے دور کر دیں گے دشمنی کا انفیکشن پھائلا دیں گے یہ تو دشمنی کے مقابلے میں دوستی بڑھا لیا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے جادے پر مستقیم رکھے نبی کا دوست بنائے نبی کا غلام بنائے نبی پر فیدا ہونے کی سب